گائیس ساکس کی منفیکچرنگ ہم کیسے کریں اس کی مشینز ہم کہاں سے خریدے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ساکس کی منفیکچرنگ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا لانگ ٹرم میں کی نہیں رہے گا بھل ان سب باتوں کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بھل سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ساکس کی منفیکچرنگ جو یہ ہے بیسیکلی پاکستان میں کس لیول پر ہو رہی ہے ایکچول میں یہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ کے اندر آتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ اچھے لیول کے پر اس کی منفیکچرنگ ہو رہی ہے اور یہ کچھ جو ہے حد تک ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر زہری بات ہے نہیں ہو رہی کہ کافی لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اور میں جس مشینری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کمپلیٹلی آٹومیٹیڈ مشین ہوگی آپ کمپلیٹر سے جی ہے وہ سارے کی ساری چیزیں فیلپ کر کے اس کے بعد آپ اس مشین کے ذریعے جی ہے وہ منفیکچرنگ سارٹ کریں گے بیسیکلی یہ ساکس کو جو بزنس ہے یہ ایکچول میں سیزنل بزنس ہے یہ سردیوں کی سیزن کے اندر زیادہ چلتی ہیں ویسے گرمیوں کی سیزن کے اندر بھی چلتی ہیں لیکن یہ سیزنل ہے زیادہ جو اس کی سیل ہے وہ سردیوں کے اندر ہی ہوتی ہے گرمیوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر آپ ایک سپورٹ کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں مطلب کہ پاکستان سے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کینڈا کی مارکیٹ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جرمنی کے مارکیٹ کو فرانس کی مارکیٹ کو تو وہاں پر آپ کے لیے ایک سپویر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان مارکیٹس کے اندر ایک تو اس کی خپت بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ شوز ہی پہنتے ہیں اور پاکستان میں زیاری بات ہے کچھ لوگ سینڈر پہن لیتے ہیں کچھ لوگ چپلیں بھی پہن لیتے ہیں کھیڑیاں پہن لیتے ہیں ملکہ دیفرنٹ کلچرز کے اندر جہاں پر دیفرنٹ قسم کے ہم جوتے پہنتے ہیں اور کچھ جو ہے یہاں پر ریگلر شوز بھی پہنتے ہیں ملے گی اور کون سی جگہ سے اس کی مشینری ہمارا لیے بینیفیشل ہوگی اگر ہم اس کی پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ کی ہی یہ کمپنی ہے یہ کمپنی بیسیکلی سیچویٹیڈ ہے چھانک سو شہر کے اندر اس کی ڈیٹیلز آپ کو آپ کی سکینی پر شعبی ہو رہی ہوں گی یہ ایکچوال میں ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کا جو ریجسٹرٹ کیپیٹل ہے وہ دو ملین آرم بی ہے مطلب کہ بیس لاکھ آرم بی اس کا ریجسٹرٹ کیپیٹل ہے یہ ٹریڈنگ کمپنی تو ہے بٹ اس کا ریجسٹرٹ کیپیٹل یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو سرکیلیشن وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کی ورک جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے آپ اس کمپنی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں چائنا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں گوگل یوز کر سکتے ہیں یہ دیفرنٹ پلیٹ فارم یہ ہے یہ لگے انسے رابطہ کر کے پھر زیادہ بات ہے کہ آپ نے ان سے نیوگویسیاشن کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک اچھی ریٹس مل سکیں اور یاد رکھیں گے کہ یہ ساکس ہیں اس کے راو میٹریل پاکستان میں بہت زیادہ اویلبر ہوتا ہے تو جونس راو میٹریل آپ نے یوز کرنا ہے فرسٹ فال آپ نے وہ راو میٹریل بھیج کی اس کی پروڈکشن کروا کے پاکستان مغاقشہ کرنا ہے کہ بھی آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ راو میٹریل کے ثروف اگر ہم ساکس کو منفیکچر کریں تو وہ ہمیں کتنی سستی پڑھیں گی اس کی ہمیں دیکھ لیں گے تب آپ کے لیے میکنگ کافی زیادہ آسان ہو جائے گی اور جس بھی سپلائر سے اب بات کر رہے ہیں اس کے اندر پرائس ٹیم لازمی دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ڈی ڈی پی لینی ہے اس کو کوشش کرنا ہے کہ ڈی ڈی پی کے پر راضی کریں اگر وہ ڈی ڈی پی پر نہیں آتا تو پھر سی ای ایف ریٹس لے لینے اور جو لوگ ڈی ڈی پی ریٹھتے ہیں ان کو آپ نے ایک الیڈا کیٹیگری کے اندر رکھ دینا ہے اور دونوں کی پھر ریٹس کو کمپیریزن آپ نے کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے ایک سستی سے سستی مشین جو ہے وہ پاکستان کے اندر پہنچ آپ کو پڑے یہ جو سیزنل کام ہے ابھی سیزنل کام کے اندر ایکسپورٹس کو ایکسپوریر کس طریقے سے لینا ہے دیکھیں ایکسپورٹ کا ایکسپوریر آپ تب لے سکتے ہیں جب آپ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ لوکل مارکیٹ کے اندر کور کر لیں گے فرسٹ افال تو آپ نے منفیکشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لوکل مارکیٹ کو کور کرنا ہے جب آپ لوکل مارکیٹ کو اتنا کور کر لیں گے کہ آپ کو مکمل ایکسپینسز کور ہو جائیں گے آپ کے پاس اتنی سیل ہوگی کہ آپ کو ٹنشن نہیں ہوگی اپنے ایکسپینسز کی اس کے بعد آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کی طرف یہ ہے وہ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایمازون سے جو سیلنگ ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان تو بہت زیادہ مشکل ہے ویسے وائے کے ترہو تو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سکتے ہیں جو امریکہ میں کمپنی جسٹر کروا آکے اس کی بات ایمازون کے پر کام کر رہے ہیں بھر لیگلی اگر پاکستان کے اندر سے ہم نے ایک ایکسپورٹ کا ٹارگٹ لینا ہے تو اس کے لیے الیگ بابا جو ہے وہ لیگلی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور اوپن لی کر رہی ہے اس کی ممبرشپ لینا بہت زیادہ آسان ہے اس کے پر بھی آپ زیادی بات ہے کہ ایکسپورٹ کا ایکسپورٹ لے سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو آپ کافی زیادہ ریٹوں کے پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کافی بڑی بڑی کانٹیٹی کے اندر اس کے علاوہ آپ اور بھی طریقے جو ہے وہ ازما سکتے ہیں جس کے اندر فیس بک مارکیٹنگ ہو گیا فیس بک مارکیٹ پلیس کے پر آپ یہ سیلنگ کر سکتے ہیں ڈائریکلی آپ ٹارگیٹڈ ایڈز لگا سکتے ہیں کینیڈا کی مارکیٹ کے اندر جرمنی کی مارکیٹ کے اندر ان مارکیٹس کے اندر یورپین مارکیٹ جو ہوگی وہاں پر آپ ٹارگیٹڈ ایڈز لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنے آرڈرز پکڑ سکتے ہیں بٹھ فیس بک کے اندر ایک پرابلم آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کو ہول سیل کسٹومرز بہت مجھے سے ملیں گے کیونکہ فیس بک کے اوپر ہم جیسے زہری بات ہے سارے کے سارے کنزیمر ہوتے ہیں جو ہر کسی فیلڈ کے اندر بزنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں بٹھ علی بابا پر جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ ایکچوال میں سارے کے سارے بزنس پرسنز ہوتے ہیں اور ان کو وہ پروڈکٹ زہری بات ہے کہ کونٹیٹی کے اندر چاہیے ہوتی ہے تب ہی وہ ایک بی ٹو بی پلیٹ فارم کے اندر آتے ہیں ملتا ہے کہ بزنس ٹو بزنس پلیٹ فارم کے اندر تو اس کا بینفیٹ اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کافی بڑی بڑی کونٹیٹی کے اندر اپنی منفیکچرنگ یہ ہے زہری بات ہے کہ جب آپ منفیکچرنگ کریں گے تو آپ کے پاس بڑی زیادہ کونٹیٹی کے اندر جو پروڈکشن ہوگی تو وہ آپ اپنی پروڈکشن کو اچھی بھلی کونٹیٹی کے اندر علی بابا کا پلیٹ فارم جوز کر کے بھی آپ سیل اوٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ بالکل سٹارٹ لے رہے ہوں تو فیس بک مارکٹ پلیس ہوگی اس کے علاوہ گوگل کے ایڈز ہوگئے یا یوٹیوب ہوگیا اس کی ایڈز لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ گوگل اور یوٹیوب کے ایڈز جی ہیں وہ آپ کو اتنے زیادہ بینیفیشل نہیں ہوں کہ جتنے آپ کے لیے فیس بکی ایڈز بینیفیشل ہوں گی کیونکہ وہ سوشلی آپ کو کنیکٹ بنانا پڑے گا تاکہ آپ جس بھی مارکٹ کے اندر خاص کر کے جب آپ فوراں مارکٹ کے اندر سل اوٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے برینڈ نیم کے ساتھ جی ہے وہ مال جا رہا ہوتا کہ آپ کی ایک ورس بھی بن جائے کہ اس برینڈ کی کوالیٹی پروڈکشن ہے اور اس برینڈ کی ساکس جی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ڈیمانڈ کے اندر آتی ہیں برینڈ کا کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سب سے میجر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جب ایک برینڈ ویلیو بن جاتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ تھوڑے بہت اپنے جو ہے وہ پروفٹ بڑھا بھی دیتے ہیں اپنے ریٹس تھوڑے بہت انکریز بھی کر دیتے ہیں اپنی پروڈکشن کو لیمیٹڈ رکھتے ہوئے آپ کافی زیادہ بڑا پروفٹ جی ہے وہ اس طریقے سیارن کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو دوسری مارکٹس کے اندر انٹر ہونا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا ایک برینڈ نیم بن جاتا ہے برینڈ ویلیو بنانی زیاری بات ہے کہ سٹارٹنگ اندر تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بٹ ویڈ دی پیسیج آف ٹائم زیاری بات ہے کہ جتنے بھی برینڈ اٹھے ہیں وہ اٹھے تو زیاری بات ہے کہ زیرو سی ہی ہے نا تو ویسے ہی ویڈ دی پیسیج آف ٹائم آپ بھی اپنا اگر ایک برینڈ ویلیو بنائیں گے تو اس برینڈ کو لے کر کافی زیادہ آگے بھی جا سکتے ہیں اور جب پروسیس مل جاتا ہے ایک پروڈکشن کا تو وہاں پر ہمیں مین پاور کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اور جب مین پاور کی کم ضرورت پڑتی تو زیاری بات ہے کہ ہمارے ایکسپینسز کم آ جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اگر ہمیں ایکسپینسز کم کرنے ہوں تو ہم ساتھ ہی سولر انرجی یوز کر سکتے ہیں سولر پینلز کو یوز کر سکتے ہیں سولر پینلز کے پر میری کافی زیادہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ اور زیادہ نیچے آ جائے گی اور اسی زیاری بات ہے کہ پروفیٹ ہوگا well that's all for it تو اللہ حافظ اللہ حافظ